ایلیکشن کمیشن نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو اڑا دیں گے کسی نے آج تک نہیں کہا کہ ایلیکشن ٹھیک نہیں ہوئے ہارنے والا یہی کہتا ہے کہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے اداروں کی تو قدر ہی نہیں ایلیکشن کمیشن حقیر ہے نہ ہی سپریم کورٹ کے ماتحد مقصوص نشستوں کے کیس میں چیف جسٹس خاضر فائز عیسیٰ کے ریمارکس جے یو آئی نے مقصوص نشستوں پر ایلیکشن کمیشن کا موقع درست تسلیم کر لیا جے یو آئی کے وکیل کامران مرتضی نے بیان دیا کہ ہماری جماعت ایلیکشن کمیشن کے موقع کو اختیار کر رہی ہے جسٹس جمال مندخیل نے اس تفسار کیا یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ایلیکشن کمیشن نے بلکل ٹھیک کام کیا ہے کامران مرتضی نے ہستے ہوئے جواب دیا ہاں ایلیکشن کمیشن نے ٹھیک کام کیا ہے جسٹس منی بختر نے رمارکس دیئے کل ٹی وی پر ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی آپ کا موقع تو اس سے بلکل مختلف ہے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار چوبیس میں مقصوص نشستی علاوات کرنے کا فارمیلہ تلق جسٹس آئیشہ ملک نے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار چوبیس میں ایک ہی معاملے پر ایلیکشن کمیشن کے دو متضاد فیصلوں پر سوالات اٹھا دیئے رمارکس دیئے سابق فاتح کے ایم پی اسمبلی میں بی اے پی کا میمبر نہ ہونے کے باوجود پارٹی میں شامل ہوئے بی اے پی نے فہرس چما نہیں کرائی مگر انہیں نشستیں دی گئیں آپ نے تو بلوچستان عمامی پارٹی میں کوئی ایکشن نہیں لیا ایلیکشن کمیشن ایک معاملے پر دو مختلف موقع کیسے لے سکتا ہے ایلیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کہ وہ فیصلہ اچلاس کے بغیر کیا گیا موجودہ فیصلہ پورے ایلیکشن کمیشن کا ہے باپ پارٹی کو نشستیں دینے کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں تھا جسٹس ساتن مناللہ نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے کسی جماعت کی ریجسٹریشن قتم نہیں کی تھی غلط تشریح کی وجہ سے ایلیکشن کمیشن کا پورا موقع خراب ہو جاتا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ آزاد امیدواروں کی حیثیت کسی سے کم نہیں وہ کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں عدالت چاہتی ہے کسی کو کم زیادہ سیٹے نہ چلی جائیں جس سیاسی جماعت کا جو حق ہے اسے ضرور ملے جسٹس منی بختر نے کہا کہ اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ امیدواروں کو آزاد قرار دینا غلط تھا تو تین دن کا وقت دوبارہ شروع ہوگا بھٹو نے پاکستان کی تقسیم پر سیاست کی ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا قومیانے کے نام پر اداروں کو حکیہ لیا گیا ایک حکمران نے قانون کا سہارہ لے کر اسی آئین کا درجہ دیا سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے کہ اس پر عدالتی کمیشن بنایا جائے ایمکی بن حنما خالد مقبل سے دیکھئے کہ پیپلز پارٹی پر تنقید کہا آج زلف قاربھٹو کو انصاف مل سکتا ہے تو پھر نیشنلائزیشن پر بھی فیصلہ کیا جائے ملک کی تلقی کے لیے ضروری ہے کہ سب کو برابر پاکستانی اور حق دار سمجھا جائے کوٹا سسٹم کراچی، حدراباد اور سکھر کے نوجوانوں پر سرکاری ملازمتوں کے راستے بند کرنے کے لیے نافذ کیا گیا بھٹو کی نسل پرست حکومت اور نسل پرست حکمران نے کوٹا سسٹم لگا کر تقسیم کی بنیاد جالے سندھ کے شہری علاقوں کے جالی ڈومیسائلز بنوائے گئے نوکریاں ہڑپ کی گئیں گویر ایک سے پندرہ تک نوکریاں مقامی لوگوں کو ہی ملنے چاہیں پیبلز پارٹی نے گورنرس سندھ کے استیفے کا مطالبہ کر دیا سبائی وزیر اطلاعات شرجیل رامیمن کا کہنا ہے کہ خالد مقبول صدیقی کا زلفقار علی بھٹو سے متعلق بیان قابل قبول نہیں ایمٹیو ایم رہنما نے زلفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں زہر آلود گفتگو کی شہید بھٹو پر ملک کو تقسیم کرنے کا الزام لگانا شرم ناکرکت ہے شہید بھٹو نے ملک کو آئین دیا پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا پاکستان کی تاریخ میں زلفقار علی بھٹو بے نظیر بھٹو آصف علی زرداری کا دور نکال دیں تو کچھ نہیں بچتا شہید بھٹو کے خلاف بات کرنے پر ایمکیو ایم معافی مانگے ہم ایمکیو ایم سے اس وقت نہیں درے جب لوگوں کو زندہ جلایا گیا رات کو تھاکر صاحب فاروق ستار کو اٹھا کر لے گئے اور صبح ایمکیو ایم پاکستان بن گئی یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے خالد مقبول صدیقی کی کوٹا سسٹم کی بات کرنا بھی درست نہیں ایمکیو ایم کو نفرت تاثب کی سیاست کا شوق چڑھا ہے ہم نفرت کی سیاست کو نہیں بڑھانا چاہتے سندھ کے بیشتر مسائل کی ذمہ دار ایم ایو ایم ہے بانی پی ٹی آئی نے پارٹی چھوڑنے والوں کی واپسی روک دی بانی پی ٹی آئی کے ہدایات پر ساتھ رکھنے کمیٹی کسی بھی راہنما کے شمولیت کا فیصلہ کرے گی ذرائع کے مطابق قیادت کی رہائی تک کسی بھی راہنما کے پارٹی میں واپسے کی معاملات کو روکا گیا ہے کمیٹی کے سربراہی شاہ میں ہمارف قریشو کریں گے اسطقیسر، حامد خان اور شہریہ رافی جی شامل ہوں گے برشتر گوہر اور شبلی فراز بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے خاتین کے واپسے کی معاملات دیکھنے کے لیے خاتون رکن شامل ہوگی شاندانہ گلزار خاتین کے مقدمات اور پارٹی چھوڑنے کے بجوہات پر ریپورٹ دیں گے کمیٹی حتمی ناموں کے فہرست بانی پی ٹی آئی کو بھیجے گی جو فیصلہ کریں گے پارٹی میں واپسی کا راستہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی پر منحصر ہے جس کو کہیں گے ہم اس کو پارٹی میں خوش آمدید کہیں گے عمر او یو کی صفحے کو قبول نہیں کیا گیا وہ کام جاری رکھیں گے کل بانی چیئرمن سے ملاقات کروں گا چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک بولے ججز کی آبزرویشن سے لگتا ہے کہ سیٹیں ہمیں ملیں گی اور ہم بھی سیٹیں ملنے کے لیے پر امید ہے ہم سے بلے کا نشان چین لیا کہ اپنی پیرس نے بھی بروقت جمع کرائی تھی عمر رضا نے کہا کہ پی ٹی آئی کا جو فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا کل سپریم کورٹ اس کیس کو مکمل کر لے گی آئین کا تخاظہ یہی ہے جس نے الیکشن لڑا اسے پیٹیں ملنی چاہتا ہے فواد شہدری کی تحریک انصاف میں واپسے کی پہلی مخالفت میں کروں گا فواد شہدری پہلے اپنی پوزیشن واضح کریں وہ کون ہیں پارٹی سے ان کا کیا تعلق ہے رکنے غامی اسمبلی نسارجٹ کہتے ہیں پارٹی میں کس نے واپس آنا ہے کس نے نہیں آنا یہ بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ ہوگا تحریک انصاف میں اختلاف کی بھی تردید کہا پارٹی میں کوئی گروپنگ نہیں مسئلہ سر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تک رسائی کا ہے بانی کا پیغام صحیح نہیں پہنچ رہا رہنماوں کو اپنے لیڈر تک رسائی نہیں جس کی وجہ سے پارٹی کے اندرونی معاملات خراب ہو رہے ہیں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے کا فیصلہ سٹیننگ کمیٹی بنائی جائے گی تحریک انصاف اور جے یو آئے کے ممکنہ اتحاد کے لیے ٹی او آر سٹیک کرے گی کمیٹی میں پانچ نام پی ٹی آئی اور پانچ جے یو آئی کے ہوں گے ممکنہ احتجاج سے متعلق حکمت عملی تحقی جائے گی نامو کا تبادلہ روہ ہفتے کیے جانے کا امکان ہے پی ٹی آئی وفت روہ ہفتے مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کرے گا کمیٹی مقررہ ٹائم فریم میں اپنی ریپورٹ مرکزی قیادت کو پیش کرے گی تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا بانی پی ٹی آئی کے مقدمات اور احتجاجی تحریک کے حوالے سے مشابرت ہوگی وفاقی بجھر کی منظوری کے بعد نئی ٹیکسز کا اطلاقات سے ہو گیا نون فائلرز کے موبائل فان بیلنس پر بڑا ٹیکس آئیت فان کارٹ پر پچھتر فیصد ٹیکس کٹے گا مقامی سطح پر تیار کردہ گاڑیوں پر ٹیکس میں اضافہ ٹیکس ٹیکس کی جگہ مالیت کے لحاظ سے آئیت ہوگا گاڑیوں پر آشاریہ پانچ فیصد سے لے کر بارہ فیصد تک ٹیکس لاغو ہوگا پریٹ بیسڈ مانی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے ڈائریکٹوریٹ کا قیام عمل میں لائے جائے گا بی جی ایڈیشنل ڈائریکٹرز ڈیپٹی ڈائریکٹرز تائینات ہوں گے نیوکلئر مٹیریل کی سمگل اشیاء پکری جانے پر مطلقہ افراد کو سزا اور جرمانہ دونوں ہو سکتا ہے سمگلنگ کی روک تھام کے لیے دس گناہ زائد فنیلیٹی آئیت پی جائے گی چھ سال قید اور دس لاکھ روپے جرمانہ آدھا کرنا ہوگا پیٹرالیوم نیوی بھی ساٹھ سے بڑھا کر ستر روپے کی جائے گی فائنینس فل کے تحت سنکھڑو درامدی ایشیا پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں اضافہ درامدی پرفیوم میک اپ سکین کیر آئیٹمز پر پچپن فیصد ڈیوٹی سابون شیونگ کریم پر پچاس فیصد جیولری سیب اور لیچی پر پینتالیس فیصد ڈیوٹی آئیت دہی مکھن شہد اور خجورے بھی عزت میں آگئیں خواتین اور مردوں کے لیے کپڑوں جیکٹ پراؤزرز مفلرز ٹائی اور دیگر ایشیا پر دس فیصد آدھا کرنا ہوں گے زندہ مچھلی پر دس فیصد مردہ پر پینتیس فیصد تک ریگولیٹری ڈیوٹی دینا پڑے گی مہنگائی میں پس سے عوام پر پیٹرالی مصنوعات کا بوجھ پھر بڑھا دیا گیا کمر توڑ مہنگائی سے عوام پریشان نئے قیمتیں مسترد کر دیں شہری کہتے ہیں نئے بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار کی گئی ہے ٹیکس دیں یا پیٹرل خریدیں موجودہ تنخاہ میں گھریلو بجٹ تحس نحس ہو گیا ہے دو وقت کی روٹی پوری کریں یا موٹر سائیکل میں پیٹرل دلوائیں حکومت ریلیف کے بجائے تکلیف دے رہی ہے وعدہ کرنے کے باوجود قیمتوں میں کوئی کمی نہیں ادھر پیٹرالیوم ڈیلرز ایسوسییشن نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا حکومت ہر چیز پر ٹیکس لگا رہی ہے پہلے ہی کم سے کم مارجن پر پیٹرل پمچ چلا رہے ہیں پورے تجارتی شعبے پر بوجھ پڑے گا ہماری بات نہ سنی تو پانچ جولائے کو پورا ملک بند کر دیں گے ملکی معیشیت رہے گی یا پھر یہ بجٹ رہے گا ٹیکس ادا کرنے پر بھی عوام ٹیکس ادا کریں گے دودھ اور بچوں کے کھانے پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا کیا عوام پر بوجھ ڈالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا شاہد خاکان عباسی نے ایسا وفاقی بجٹ مسترد کر دیا کہتے ہیں بجٹ میں مفاد پرس ٹولے کو پھر ٹیکس چھوٹ دے دی گئی ہے ٹیکس تہیندگان پر ہی پھر ٹیکس کا بوجھ ڈال دیا گیا پاٹا میں لگائی ٹیکس فری ٹیکس فیاں عوام کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہیں جائدات کی خرید و فروخت پر بیروکریٹس کو چھوٹ دینے کا کوئی جواز نہیں ہے پانچ سو عرب عراقین اسمبلی کو بانٹا جائے گا ان فنٹس کی آدھے رقم جیبوں میں جاتی ہے عوام پر اتنے ٹیکس لگانے سے پہلے حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنا چاہیے تھے شاہد خاکان کا عراقین اسمبلی کو پانچ سو عرب روپے دینے کا دعویٰ غلط قرار ہمارے سابق ساتھوں نے غلط اعداد و شمار پیش کیے حکومت جتنی اخراجات کم کر سکتی تھی کر دیئے سولر پینل، ٹیکس بوک اور تھات پر کوئی ٹیکس نہیں لگا وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کی نیوز کانفرنس کہا تجارتی خسارہ کم ہو گیا زر مبادلہ کے زخائر نو عرب دولر سے زائد ہو گئے سٹاک ایکسچینج کا ریکارڈ ترقی کرنا ثابت کرتا ہے کہ بجٹ درست ہے میڈل کلاس کو سپورٹ کریں گے یا شافیہ پر ٹیکس لگائیں گے اگست میں پی آئیے کا معاملہ مندقی انجام تک پہنچائے گا جماعت اسلامی کا بارہ جولائی کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم و رحمان کہتے ہیں دھرنا ٹیکس اور بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے ہوگا کسی سیاسی جماعت کو عوام کا خیال نہیں مہنگی بجلی، آور بلنگ اور ٹیکسز کے خلاف عوام کو ہی نکلنا ہوگا حکومت گرانے یا اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت نامنظور ہے دوسروں کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مصلہ دھار بارش گرمی کی چھٹی، تھنڈی تھنڈی ہمائے چلنے سے حفظ اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا لاہور، شکوپورا، جڑاوالا، فیصلہ بات، کاموکی، چنیوٹ اور دیگر شہروں میں بارش لاہور میں سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں ایک سو پانچ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی کردبہ چوک کے اطراف ایک سو دو گلبرک میں تیہتر میلی میٹر ریکارڈ پانی والا طلاب میں بہتر گلشن راوی میں سٹھ میلی میٹر تک بارش برسی شدید بارش کے بعد نشیبی علاقے بھی زیرہ آب آ گئے بعض مقامات پر بجلی کا ترتیلی نظام متاثر ہونے سے شہروں کو مشکلات قسامنا انتہا کی گرمی کے بعد بارش میں بھی معمول سے زائد ہوں گی رمہ سال مونسون بارشیں تیس فیصد تک زیادہ ہونے کے خطرات پی ڈی ایم میں نے متعلقہ اداروں کو الٹ چاری کر دیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کے لاہور کے مختلف علاقوں کے توفانی دورے بارش کے بعد شہر کے صورتحال کا جائزہ لیا وزیراعلا نے اپنی نگرانی میں سڑکوں سے پانی نکلوایا کمیشنر، ڈابٹی کمیشنر، اسسسٹن کمیشنرز اور دیگر انتظامی افسران کی دوریں لگئیں وزیراعلا پنجاب کا لکشمی چاک میں واسا کیمپ آفسس کا دورہ مریم نواز کو دیکھ کر عوام جمع ہو گئے وزیراعلا پنجاب نے واسا کے عملے سے ملاقات کی اور محنت سے کام کرنے پر شاہ باش دی وزیراعلا خیبر پخصونخا علیہ بن گنڈاپور کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ان سے دادے دشت کر دی عدالت اسلام آباد میں علیہ امین گنڈاپور کی عدم پیشی پر برہمی کا اظہار حاضر اس سے اتناکی درخواست مسترد کر دی جج طاہرہ باز سپرا نے ریمارکس دیے کہ تماشا بنا ہوا ہے ایک آتا ہے دو نہیں آتے آٹھ جولائی کو کوئی بیمار ہو بخار ہو یا کچھ اور ہو جو نہ آیا اسے اشتہاری قرار دیں گے آٹھ جولائی کے بعد کیسز کی سمات روزانہ کی بنیاد پر ہوگی سمات ملتوی کر دی گئی بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پیشی کے حوالے سے سپریڈنڈنٹ ایڈیالا جیل سے تحریری جواب بھی طلب آٹھ جولائی کے بعد روزانہ کی بنیاد پر سمات ہوگی دونوں مقدمات کی سمات آٹھ جولائی تک ملتو ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کی ٹیم آف تی ٹورنمنٹس کا اعلان بھارت کے چھے کھلاڑی شامل رونر اپ جنوبی افریقہ کا کوئی کھلاڑی شامل نہیں افغانستان کے تین ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کا ایک ایک کھلاڑی ٹیم کا حصہ بھارتی کپتان روحید شرمہ ٹیم کے کپتان مقرر سوریہ کمار یادے بھارتک پانڈیا اکشہ پٹیل بھمرہ اور ارشدیب شامل افغانستان کے رحمان اللہ گرباز راشد خان اور فضل حق فاروقی کے نام بھی شامل ویسٹ انڈیز کے نیوکلس اور آسٹریلیا کے مارکوس ٹیم آف تی ٹورنمنٹس کا حصہ ہیں جنوبی افریقہ کے ایزک کو باروان کھلاڑی رکھا گیا ٹی ٹوینڈری ورلڈ کپ کی فاتح بھارتی ٹیم باربادوس میں فس گئی بھارتی میڈیا کے مطابق کیچگری چار کے توفان کی باعث ائرپورٹ بند کر دیا گیا ہے دوسرا شدید ترین توفان بتایا جا رہا ہے کرفیو جیسے صورتحال میں کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں توفان آئندہ چند گھنٹوں میں ساحل سے ٹکرانی کی پیش گئی ہے سکوچ ہوتیل کے اندر موجود ہے عملہ بھی بہت کم تعداد میں ہیں بھارتی سکوچ کو قطاروں میں لگ کر کھانا لینا پڑ رہا ہے بھارتی بورٹ شارٹر فلائٹ کے بھی انتظامات کر رہا ہے